آئیے کرتے ہیں پرشناولی چار پوائنٹ ایک کے پوششن نمبر ایک کے پورت پارٹ کو پرشن یہ ہے کہ ایکس مائنس تین ٹو ایکس پلس ون ایکوال ایکس بریکٹ میں ایکس پلس فائیو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایکس مائنس تین کو یہاں ایسے ہی لکھنا ہوگا اور اس ٹو کو ایکس پلس ون سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا ٹو کو جب ہم ایکس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آتا ہے ٹو ایکس جب ہم اس ٹو کو ون سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آتا ہے ٹو اسی پرکار جب ہم ایکس کو ایکس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آتا ہے ایکس کی پاور ٹو جب ہم اس ایکس کو پانچ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آتا ہے پانچ ایکس اب ہم x-3 کو 2x plus 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں x کو 2x plus 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا اس کے بعد –3 کو 2x plus 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا اور x² plus 5x کو ہمیں یہاں ایسے ہی رکھنا ہوگا x کو جب ہم 2x سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آتا ہے 2x² plus x جب ہم 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آتا ہے 2x اب ہمیں –3 کو 2x سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو آتا ہے –6x جب –3 دونی 6 ہوتے ہیں اس لیے ہم نے یہاں 6 لکھا ہے یہاں پر 2x ہمارا plus کا نمبر ہے – plus minus ہوتا ہے اس لیے ہم نے یہاں –3 لکھا ہے –3 کو جب ہم 2 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آتا ہے 6 3 دونی 6 – plus minus ہوتا ہے اس لیے ہم یہاں – کا سائن لگاتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب بھی ہم اسی دو نمبرز کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں یا ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمیشہ جو سائن بولتا ہے اسی کا سائن آتا ہے جیسے کی –3 کو ہم plus 2 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں تو اس لیے جب – plus minus ہوتا ہے یہ سائن – – اس لیے یہاں پر – کا سائن آیا اب ہم x square plus 5x کو ایسے ہی رکھتے ہیں 2x square plus minus – ہوتا ہے اس لیے ہم 6x میں سے 2x کو گھٹاتے ہیں تو آتا ہے 4x سائن ہمارا 6x اور 2x میں سے 6x ایک بڑا نمبر ہے جو کی ایک minus کا نمبر ہے تو اس لیے یہاں پر minus لگایا ہم نے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جب بھی ہم کی ہی دو نمبرز کو آپس میں plus کرتے ہیں یا minus کرتے ہیں تو ہمیشہ بڑی سنکھیا کا سائن آتا ہے – 6 کو ہم یہاں ایسے ہی رکھتے ہیں equal x square plus 5x یہاں ہم 2x square کو ایسے ہی لکھتے ہیں – minus 4x کو ایسے ہی لکھتے ہیں اور minus 6 کو بھی ایسے ہی لکھتے ہیں x square plus 5x ادھر آ کر minus کا ہو جاتا ہے equal 0 ہمیں اس x square کے ساتھ اس x square کو 7 لکھنا ہوگا 2x square minus x square اور اس x کے ساتھ اس x کو لکھنا ہوگا minus 4x minus 5x اب ہم اس minus 6 کو ایسے ہی لکھتے ہیں 2x square میں سے x square گھٹانے پر x square آتا ہے minus minus plus ہوتا ہے اس لیے 4x اور 5x کو جھوڑنے پر 9x آتا ہے 5x 4x سے بڑا نمبر ہے اس لیے 5x کا sign ہم یہاں لگاتے ہیں minus 6 کو ہم یہاں ایسے ہی لکھتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیقرن کی گھات دو ہے تو اس لیے یہ سمیقرن ایک دویگھات سمیقرن ہے یہ ایک دویگھات سمیقرن ہے سمیقرن سمیقرن ہی ہی